میں آپ کا ہوسٹ فیاض گلزار گرامین ڈسکوری چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج میں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر اس چینل پر حاضر ہوں آج ہم گرامین ڈسکوری چینل کی بادولت سے آپ کو ایک ایسے نیاب پھول کے بارے میں بتانے والا ہوں جو اپنی اہمیت اور افادیت کے اعتبار سے ایک خوبصورت پھول ہے اور اس پھول کو پانی کا پھول بھی کہا جاتا ہے اور ہم آپ کو اس چینل کی مدد سے آپ کو اس پھول کے بارے میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے اس ویڈیو میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس نیاب اور خوبصورت پھول کی بات میں کر رہا ہوں یہ وہ کول کا خوبصورت پھول ہے جو اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے ایک نیاب قسم کا پھول ہے اور پاکستان کی سرزمین میں یہ پھول وائٹ کلر کا پنک اور ییلو قسم کا پھول جو ہے یہ تین کلرز میں پاکستان کی سرزمین میں ملتا ہے اور آپ اس کی خوبصورتی سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ قدرت کا ایک شہکار نظارہ ہے اور اس نظارے سے بے شمار لوگ لطف انداز ہونے کے لئے اس مقام کی طرف رخ کرتے ہیں تاکہ وہ اس خوبصورت منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں اگر آپ اس خوبصورت منظر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ یہ منظر صرف اکتوبر کے مہینے میں ہی ہمیں یہ منظر دیکھنے کے لئے ملتا ہے کیونکہ یہ پھول ستمبر اور اکتوبر کے مہینے میں وافق مقدار میں پاکستان کی سرزمین میں دیکھنے کے لئے ملتا ہے اپنی خوبصورتی کی انفرادیت کی وجہ سے یہ پھول اس منظر کو دیکھنے کے لئے بے شمار لوگ ارلی ان دی مارننگ اس منظر کی طرف رکھ کرتے ہیں تاکہ وہ اس خوبصورت منظر سے لطف اندوز ہو سکیں اور یہ خدا کی تخلیق کا ایک شہکار نظارہ ہے جس کو آپ اس کی خوبصورتی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ خدا نے کس قدر خوبصورت حسن اس پھول کو عطا کر رکھا ہے اگر بات کی جائے اس کی انفرادیت کی تو یہ انتہائی قدرت کا ایک عظیم کرشمہ ہے آپ اس مووی میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جڑ میں وافق مقدار میں ویٹامینز سی پایا جاتا ہے جو بطور ادوائیات کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور یہ وہ خوبصورت پودا ہے جو جاڑ سے لے کر اس کے پھول تک اس کو کھایا جاتا ہے اور یہ بے شمار قسم کی بیماریوں سے شفا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ قدرت کا ایک عظیم کرشمہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس پھول میں شفا رکھی ہے اس پھول کو کالے یرکان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے شوگر اور بلڈ پریشر اور میدے جیسی بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کے لیے اس پودے کو کھایا جاتا ہے ہم آپ کو صرف اس کی جارڈ اور اس کی افادیت کے بارے میں ہی نہیں بلکہ میں آپ کا خوست فیاض گلزار آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ خدا نے اس خوبصورت قول کے پھول کو جو برکتیں اتا کر رکھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس پودے پر پھل لگتا ہے جس کو کھایا جاتا ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ پھل ہے جس کو بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فروڈ کو کھانے کے لیے لوگ ایک سال تک انتظار کرتے ہیں کیونکہ خدا کی ذات نے اس پھول کو بے شمار قسم کی نحمتوں سے نوازہ ہوا ہے اور آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اس کو شیئر کر دیں تا کہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ بروقت آپ تک پہنچ سکے خدا حافظ